موسیقی موسیقی تفسیر سورہ النحل مکی صورت سولہ رکوات 128 آیات تفسیر ترتیب کے اعتبار سے سولمے نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے اس کا اس کا نام آیت نمبر 28 میں وَعَوْحَا رَبُّكَ اِلَا النَّحْل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکی کی طرف وحی کی تو یہاں پر شہد کی مکی اس پر اللہ کی وحی اس کے کام کرنے کا طریقہ اور انداز جو ہے وہ مختصرا بتایا گیا ہے اور ویسے تو انشاءاللہ جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو بہت وضاحت میں اس کے بہت سے حصول اور بہت سے پیغام ہمیں سمجھ جائیں گے شہد کی مکی کے حوالے سے لیکن وہ صورت جس میں اس شہد کی مکی کا تذکرہ ہے اس کا اس حوالے سے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکیر سے حکیر مخلوق جو مچر کے سر کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اس کی مثال بھی بیان کرتے ہوئے وہ شرماتا نہیں ہے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ ان چھوٹی جوزوں کی مثالیں کیوں بتاتا ہے اللہ ایک کی مثال کے ساتھ کچھ کو ہدایت دیتے اور کچھ کو گمراہ کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں اپنی مخلوق کا تذکرہ کی ہے ایک صورت کا نام گائے کے نام کے پیچھے صورہ بکرا ایک مکڑی کے نام کے پیچھے صورہ انکبوت ایک چونٹی کے نام کے پیچھے صورہ نمل اور ایک شہد کی مکڑی کے نام کے پیچھے صورہ انمل تو لہٰذا صورہ دیات گھوڑوں کے حوالے سے آتی ہے اور ویسے بھی یہ زیرو مخلوق کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالی صورہ النجم صورہ القمر صورہ شمس اپنی دوسری مخلوق کے حوالے سے صورتیں جو ہیں ان کے نام موجود ہیں تو لہٰذا اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے جس بکوز کہ اس میں اللہ نے شہد کی مکڑی کا تذکرہ کی ہے لہٰذا اس کا نام اس حوالے سے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو متفرق آیات جو اس میں آتی ہیں وہ نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ مکہ کے آخری دور میں رونما ہوئی کہ پتا چلتا ہے کہ ہم آیات سے پتا چلتا ہے کہ حجتِ حبشا ہو چکی تھی مار پیٹ استحضان عقوبتیں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی مشکینِ مکہ زد اور ڈٹائی اور استقبار پر پورے تقبر سے جمع ویتے تو یہ ساری رودات جو مختلف آیات سے پتا چلتی ہے اسے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے اسی حوالے سے بالکل وہی شانِ نزول ہے اور موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا ہے جو صورت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صورت کا ہے اور اگر ہم موضوع دیکھیں یا مرکزی مضمون دیکھیں تو وہ بھی بنیادی طور پر مکہ صورتوں کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے شرک کا ابتال یعنی شرک کی نفی اور تردید توہید کا اسبات یعنی توہید کے لوجکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نام ماننے والوں کو تمبیح کی گئی ہے اور حق کی مخالفت کرنے پر اور حق کی مخالفت پر جمنے والوں کو تذکیر کی گئی ہے یا تہانی کروائی گئی ہے اور ان کو برے انجام کی وعید بتا کر ان کو جھنجوڑا کیا ہے تو یہ بنیادی اس کے چار مزامین بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہو و تعالی ما يشرکون آ گیا امر یا حکم اللہ کا آیا جاتا ہے یا آ گیا حکم اللہ کا پس نہ تم جلدی مچاؤ پاک ہے وہ اس سے اور بلند ہے سے جو وہ شرک کرتے ہیں تو کوئی آپ پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے شرک کی نفی اور عقیدہ توحید کا اس بات اور اس کی دلیل دے دی بنیادی طور پر یہ وہ دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکی نے مکہ کو اب اتنے طویل دورانیے سے دیتے میں نظر آ رہے تھے نو دس یارہ سال گزر چکے ہیں ان کے بتوں کی نفی کی جا رہی ہے اور ایک اللہ واخد کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے اور جب وہ نہیں مانتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان کو عذابِ الٰہی اللہ واخد القہار کے عذاب سے تمبیح کر کے متنبع کرتے تھے تو پھر یہ قوم کیا کرتی تھی یہ قوم اپنی جلدبازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی نہیں تھی اور مشکینِ مکہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم شرک کریں گے اور ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں عذاب دے گا تو اب تک اللہ نے عذاب کیوں نہیں دیا اور یہاں پہ جلدبازی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہم آپ کی آپ کا انکار کر رہے ہیں اور ہم آپ کی تقزیب کر رہے ہیں تو جائے لیا ہے عذاب تو اس کا جواب اللہ نے توحید کا اس بات شرک کی نفی کر کے ان کو یہ سمجھایا کہ تم یہ کام کر کے عذاب مانگ رہے ہو تو عذاب کی جلدی نہ مچو عذاب کی جلدی نہ مچو وہ تو آیا جاتا ہے وہ تو بالکل آنے والا ہے ان کو ان کو دھرایا بھی گیا ان کو دھمکایا بھی گیا ان کو متنبہ بھی کیا گیا لیکن اللہ کا وعدہ سچا بھی تو ہے آتا عمر اللہ عذاب کا وعدہ آنے ہی تو والا تھا تو لہٰذا وہ گروہ جو مشرکین مکہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انکار پر جمع اور ڈٹا ہوا تھا ان کو اب متنبہ کیا گیا ان کو دھرایا گیا کہ یہ عذابِ الٰہی آیا جاتا ہے اب جب اللہ کہہ رہے ہیں آتا عمر اللہ کہ اللہ کا حکم اور یہ عذاب کا حکم آنے والا ہے تو اللہ کی بات تو سچی ہوتی وَمَنَ اسْتَقَ اللَّهُ كِلَا اللہ سے زیادہ بات سچی کس کی ہے تو جب اللہ نے یہ ڈرائیا اور یہ کہا کہ اللہ کے عذاب کا حکم آیا جاتا ہے تو واقعی عذاب کیسے اور کب آیا تھا حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت نازل ہوئی مکہ کے بالکل آخری دور میں اور حجرت کے تھوڑی ہی دیر بعد یوم الفرقان غزوہِ بدر میں واقعی مشرکین مکہ پر بہت بھاری جانی مالی عذاب آیا تھا ان کے ستر لوگ بڑے بڑے سردار روزہِ مکہ ستر خلاق ہوئے اور ستر جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے تو یہ بالکل اختتام مکہ کے اوپر عذاب کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ عذاب کی جلدی نہ مچاؤ اللہ کا عذاب آیا جاتا ہے تو گویا ویدن فیو یرز لائک ویدن فور ٹو فائی ویرز بدر کے میدان کا وہ عذاب مشرکین مکہ کو آیا اور پھر اس سے تھوڑی دیر بعد آٹھ ہجری میں وہ مغلوب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل کیے گئے کانکویسٹ آف مکہ مکہ والوں کے لئے بہت بڑا عذاب تھا تو لہٰذا اللہ نے فرمایا آتا مرو اللہ فلا تستاجلو اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو ایک عمومی سا حکم بھی یہاں سے واضح ہوتا ہے فلا تستاجلو تم کیا نہ کرو این جیم لام عجلت کس کو کہتے ہیں جلد بازی کو تو اللہ نے قرآن میں گویا مشرکین مکہ کو کہا ہے لیکن قرآن کا ایک ناپسندیدہ عمل کیا ہے جلد بازی کرنا اور جلد بازی کیسی ہے حدیث میں الفاظ ہیں سارے کی ساری جلد بازیاں یہ کس کا کام ہے یہ تو شیطانی کام ہے جلد بازی انتہائی ناپسندیدہ کام ہے مومن اپنے رویے میں جلد باز نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں تحمل ہے سبر ہے ٹھہراؤ ہے جماؤ ہے وہ اپنا ہر کام اپنے سکون کے ساتھ اپنے وقار اور اپنے جماؤ کے ساتھ کرتا ہے یہاں تک کہ ہمیں نماز کس چیز کی تربیت کرتی ہے نماز ہمیں زندگی میں جماؤ ٹھہراؤ سکون اتمنان کے ساتھ کام کرنے کی تربیت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بترین چور بترین چور کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اس کی تفسیر بتائی کہ بترین چور رکو اور قومے کا چور ہے یعنی جو اپنے رکو میں جلدی کرتا ہے رکو میں جاتا ہے وہ یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہتا کہتا اٹھ گیا اور پھر یہ کہتا کہتا ہے یہ سجدے میں چلا گیا دو سجدوں کے درمیان جلدی کرنا یہ سب جلدبازی مومن کا طریقہ نہیں ہے مومن کی نماز میں ٹھہراؤ جماؤ وقار خسن اور ایک ایسا رویہ ہے جو اس کی زندگی میں بھی وہ رویہ جو ہے وہ اس کی تربیت کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جلدبازی کو اتنا نہ پسند فرمایا کہ وہ مسجد نبوی کا واقعہ دہرالے بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے نماز ہو رہی ہے با جماعت نماز ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز اور ایک شور اور ایک ہنگامہ جو ہے اس کی کیفیت محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سوال کیا کہ یہ شور شرابہ کس بات کا تھا تو آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں نے جب جماعت کھڑیوی دیکھی تو وہ بھاگتے وے اور دوڑتے وے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس با جماعت نماز میں ملنے کی خواہش کے لیے دوڑنے والوں کو اس سے منع کیا آپ نے فرمایا آئندہ اگر جماعت کو کھڑے پاؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ جتنی ملے اس کو پالو باقی بات میں مکمل کرلو تو یہ دیکھ لیجئے یہ بے جا کا دوڑنا اور ایک بے ہنگم سی جلدبازی کا طریقہ اختیار کرنا ایک ہنگامی جلدی کا طریقہ اختیار کرنا تو با جماعت نماز جس کے لیے آج آپ نے پڑھا کہ با جماعت نماز کی فضیلت اکیلے پڑھنے کی مقابلے میں پچیس کنا ہے اتنے افضل عمل کے لیے بھی ایک غیر وقار کے بغیر ایک جلدبازی کا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے تو عام زندگی میں جلدبازی کتنی ناپسندیدہ ہوگی اور ویسے بھی کوئی شیطان کا کام اور کوئی شیطان کی پیروی کا کام مومن کے لیے پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس کے برقس اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں شاید ہری شعبے میں جلدبازی نظر آتی ہے سڑکوں میں گلیوں میں کونچوں میں بلنگ کاؤنٹرز پہ ہر جگہ جلدی نظر آتی ہے سڑک کے اوپر کھڑے میں ریڈ لائٹ کے اوپر آگے والی گاڑی کوئی میکینیکل پرابلم ہو جاتی کھڑی ہو جاتی ہے پچھلی لوگ کتنی جلدبازی سے ہانز کر رہے ہیں تھکے دے رہے ہیں غصے سے گزر رہے ہیں ارے تمہیں جلدی ہے جلدی پہنچنے کی وہ بیچارہ جو وہاں پہ کھڑا ہوئے وہ پتہ نہیں کتنا مجبور ہے کوئی بھی احمق بے وکوف نہیں ہے جو سڑک پہ کھڑا رہ جائے لیکن پیچھے والوں کو آکے نکلنے کی جلدی اگر اب بلنگ کاؤنٹرز پہ چلے جائیں بجڈی کا بل گیس کا بل کسی گروسری سٹور کسی دپارٹمنٹل سٹور کے اوپر بلنگ کوئی صف بندی کا تصور آج یہاں نظر نہیں آتا ہر بعد میں آنے والے کو جلدی ہے کہ پہلے میرا وہ ساروں کے آگے سے ہاتھ گزار کے پہلے میرا لے لو کیوں بھئی جو پہلے کھڑے ہیں وہ بے وکوف ہیں یا وہ اتنے فارغ ہیں نہ کوئی نظم نہ کوئی زب نہ کوئی تحمل نہ کوئی سبر نہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا بکار یہ سب جلدبازیاں نظر آتی ہیں ہر چیز میں جلدبازی کھانے کی جلدبازی کھڑے میں ہے چلتے 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 جلتے ہاتھ میں برگر پکڑا ہوئے ایک گلاس میں ہاتھ میں جوس پکڑا ہوئے اتنی جلدی ہے کہ آرام سے سکون سے وکار کے ساتھ کھا نہیں سکتے وہ فاسٹ فوڈ کا کانسپٹ اور وہ کھایاں بھی جلدی جا رہے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں جلدی رات و رات امیر بننے کی جلدی اس میں بیمانیاں دھوکے کوئی ایسی انویسٹمنٹ بتا دے اوور نائٹ میں بلینئر بن جاؤں یہ سب کیا ہے جلدبازی ہے ایک شخص ایک نوکری میں ملازمت میں جاتا پہلے ہے اور ترقی کی جلدبازی پہلے شروع ہو جاتی ہے ماہوں کا دل کرتا ہے جاتے سار میرا بیٹا ہیڈ آف تو ڈپارٹمنٹ بن جائے یہ سب جلدبازی ہے اپنے وقت کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ مشکت کے ساتھ آہستہ آہستہ انسان رائز کرتا ہے ہاں پھر امت کے اندر راتوں رات گناہوں کو بخشوانے کی جلدی ہے یہ جو آج بہت سی بدات کی عبادات فلاں رات کی عبادت جو سنتوں سے ثابت نہیں ہے ان راتوں پہ عبادات کا طریقہ کچھ بدتوں والے روزوں کا طریقہ یہ کیا ہے اوور نائٹ گناہ بخشوانے کی جلدی ساری زندگی پہلے گناہ کرنے کی جلدی ہاں پھر ہمیں قرآن پڑھنے کی جلدی کوئی شارٹ کورس ہیں ہاں رمضان میں آتے بس وہ ایک مہینے کے اندر اندر پورے ایمان کا ٹکہ لگوا کے چلے جائیں گے شارٹ کورس بتا دیں تجوید کا شارٹ کورس قرآن کا شارٹ کورس ہرے کس شارٹ کورس کی بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا اور پھر اتنے سال کی مکمل کرنے کے بعد بھی سترہ اونٹ سترہ اونٹ جو ہے ان کو زبا کیا آج ہم جلدی جاتے ہیں اپنی نیکی میں اپنی بخشش میں اپنے قرآن کے علم میں فہم میں اور پھر جو سب سے زیادہ تکلیف تھے اور پینفل جلدی ہے آج ازواجی معاملات میں آج گھروں کی آبادی کے اندر گھروں کے میمار ازواج میاں بیوی آج جلدی کرتے میں نظر آتے ہیں اور ازواجی معاملات میں جلدبازی آج پینفل حد تک ڈیوورس ریٹ کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے وہ بچی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس چند دنوں میں میں پوری گھر کی مالکن بن جاؤں یہ گھر کا پورا نظام اس کا سسٹم میری مرضی کے مطابق میری ڈکٹیشنز کے مطابق یہ ساس سوسر پپٹ بن کے میری آگے ناشنے لگیں یہ شوہر میری انگلی کے گٹ لپٹا جائے کیسے لپٹ جائے اس کی ماں جس نے اس کو پچیس تیس سال پالا تھا وہ بہن جس کے ساتھ وہ پلا بڑا ہے ان سب کو چھوڑ کے تمہارا غلام کیسے بن جائے تمہارے تمہارے گیت کیسے گانے لگے it'll need time تحمل سے خدمت کرو محنت کرو effort کرو اس اس گھر کے محول میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرو کرو گی تو انشاءاللہ تمہاری جگہ بھی بن جائے گی انشاءاللہ تم مالکن بھی بن جاؤ گی تم مہارانی بھی بن جاؤ گی لیکن give it time پھر بس اوقات وہ سسرال والے جلد بازی کرتے ہیں بس اوقات کچھ سانسوں کا کچھ سسرال والوں کا دل ہوتا ہے بہو آج آئی ہے نا مساتے سار ہمارے رنگ میں رنگ جائے کھٹ پتلی کی طرح ناشنے لگے ہمارا سارا نظام اٹھا لے میں بیٹھوں آرام سے اور یہ میرے آگے ناچے اور پورا کیسے سنبھال لے گی آتے سار وہ نظام اس کو وقت چاہیے آپ کے نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کے انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے میں پس اوقات خطبہ نکاح اور درس نکاح کے موقع پر دیتی ہوں تو میں یہ جملہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ایک بچی باہر سے اپنے گھر لائی جاتی ہے تو اس بیٹی کو بیعہ کے لاتے وقت سانس سسر کو اپنے گھر میں لائے وے پودے کی مثال کو یاد رکھنا ہے ہم نرسری سے جب ایک پودا لاتے ہیں اور اپنے لون یا اپنے سہن میں اس کو رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ کملہ جاتا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اس کے پتے ڈھلک جاتے ہیں فوراں نہ اس پہ پھول آتے ہیں نہ برگو بار آتے ہیں نہ پھل آتے ہیں لیکن اگر گھر والا اس گھر کا باغبان بڑی آرام سے بڑی تحمل سے جلد بازی کر کے اس کو فوراں جڑ سے اکھاڑ کے نہ پھینک دے اس کو پانی دے اس کو توجہ دے اس کو گرمی سردی سے دھوپ چھاؤں سے بچائے اس کو تھوڑی سی خات دے اس کے آبیاری کرے تو بہت جلد وہ ایک خوبصورت سی بیل بن جاتی ہے بہت جلد وہ ایک خوبصورت سا پیڑ بن جاتا ہے پھر اس پہ پھول بھی آتے ہیں پھر اس پہ برگو بار بھی آتے ہیں تو جب آج بڑے ہی جلدی کرنے لگے کہ آتے سار میرا نظام اٹھا کیوں نہیں رہی نہیں اٹھا پائے گی give her time give her breathing space ساسوں کو جلدی سسر کو جلدی شہر کو جلدی ادھر بیوی کو جلدی اور پھر بس وقت اتنی جلدی کہ نکاح کے چھ مہینے کے بعد چند مہینوں کے بعد یہ جملہ سننے میں آتا ہے بس میرا گزارہ ہی نہیں ہے بس میں رہی نہیں سکتی بس میں نے کہہ دیا کہا نا میں بس ہی نہیں سکتی بس میں اس کو برداشت کری نہیں سکتا ارے کچھ وقت تو دے دو تم کچھ اپنا آپ سمجھا لو کچھ ان کو تو سمجھ لو کچھ کر تو لو کچھ دکھا تو لو کچھ دیکھ تو لو کچھ سمجھا تو لو یہ وقت بہت بڑی مرحم ہے یہ سبر بھی دیتا ہے یہ طریقے بھی سکھاتا ہے اور جلدبازی سے بچنا زندگی میں برکت بھی لاتا ہے اور خوبصورتی اور تحمل کے ساتھ زندگی کو پرسکون بھی بناتا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جلدبازی سے بچنے تحمل سے کام کرنے کا طریقہ سکھائے یہاں پہ بھی بس اوقات بچیاں آتی ہیں اور آکے ایک ہفتے کے بعد رونا شروع جاتی ہیں استاذہ میرے سے ترجمہ نہیں سنایا جا رہا استاذہ میرے نمبر اچھے نہیں آ رہے فلا تستا جلو ہو جلدی نہ مچاؤ انشاءاللہ تحمل اور معاملہ فہمی سے کیے وکام برکت اور رحمتوں سے ضرور ڈھاپے جاتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرما دے یونزل الملائکت وہ اتارتا ہے وہ نازل کرتا ہے روح کو اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر جس پر وہ نازل کرنا چاہتا ہے روح کے تین معنی قرآن میں آتے ہیں آپ نے بس اوقات دیکھا کہ ایک ہی حرف کے ایک سے زائد معنی جیسے ہم نے آیت کا لفظ دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ آیت کے ایک سے زیادہ معنی اسی طرح اللہ کے ایک سے زیادہ معنی قرآن میں آتے ہیں اور مختلف آیتوں میں کبھی ایک معنی آتا ہے کبھی دو معنی آتے ہیں کبھی ایک آیت میں تینوں معنی فٹن ہو جاتے ہیں روح کے تین معنی ہیں جب قرآن میں روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے ایک مراد وحی الہی ہے کیونکہ وہ کو وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی روح پر آپ کے حافظے آپ کی روح پر الکہ کیا جاتا تھا تو تو روح کا پہلا مطلب وقی ہے الہی روح سے دوسرا مراد روح الامین یعنی حضرت جبریل احمین ہے اور روح کا تیسرا مطلب جسے میں اور آپ روح کی شکل میں کمپریہنڈ کرتے ہیں انسان کے جسم کی روح یعنی زی روح لیونگ چیزوں کی وہ روح وہ کمپننٹ آف دیئر سسٹم جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے یعنی وہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ زندہ چیز جو ہے وہ پھر زندہ نہیں رہتی وہ لیونگ چیز کو یا نون لیونگ اور ڈیڈ قرار دی جاتی ہے وہ کمپننٹ وہ کمپننٹ ایک جسم کا اس کو روح کہا جاتا ہے یہ تین تصورات ہیں اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو تینوں معانی فٹن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہی کو نازل فرماتے ہیں اپنے جس بندے پر وہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی کسی علاقے کسی مملکت کسی معاشرے میں سے جس شخص کو نبوت کیلئے پیک آؤٹ کر لیتے ہیں چوز کر لیتے ہیں مصطفیہ مجتبہ بنا لیتے ہیں اس پر اللہ کے حکم سے وہی نازل کی جاتی ہے وہی کس شخص پر نازل ہونی ہے کب نازل ہونی ہے کتنی نازل ہونی ہے یہ اللہ کے حکم سے نازل کی جاتی ہے دوسرا مطلب روح الامین جبریل امین بھی وحی لے کر اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں اور تیسرا مطلب انسان کے جسم میں روح اللہ کے حکم سے آتی اور جاتی ہے ڈالی اور نکالی جاتی ہے تو گویا اس آیت میں روح کے تینوں معنی ڈال کر قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور اس کا معنی اخذ کیا جاتا ہے وحی الہی بھی اللہ کے حکم سے روح الامین جبریل امین کا اترنا بھی اللہ کے حکم سے اور انسان کے جسم میں وروح کا آنا اور جانا بھی اللہ ہی کے حکم سے وہ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بچے کی تخلیق کے مراحل بتائے ہیں کہ کیسے وہ ایک نتفہ پھر ایک خون کا جمع ہوا لو تھڑا پھر گوشت کی بوٹی اور پھر ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جب وہ بچہ چار ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کا نیک بخت ہونا یا بد بخت ہونا اس وقت لکھ دیا جاتا ہے تو یہ روح کا پھونکنا کب ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے وہ روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی معبود نہیں تو گویا وحی الہی کے ذریعے روح الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں پر جب وحی نازل فرماتے تھے اللہ کے حکم سے تو یہ وحی کا بیسک پیغام کیا ہوتا تھا عقیدہ توحید کو راسے کرنا اور شرکی نفی کرنا اور بنیادی طور پر یہ سورہ نحل کا مسمون ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اللہ خالق ہے اللہ ماہر خلاق ہے دنیا کا خالق دنیا کا بنانے والا کوئی چیز دنیا کی چیز کو عبس اور بیکار نہیں بناتا اللہ خلاق نے اس دنیا کی چیزوں کو با مقصد بنایا ہے اللہ ٹپ نہیں بنایا مجھے اور آپ کو بنایا ہے کس مقصد کے لئے خدس نے مقصد بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں کو اور پھر اس کے بعد انسانوں کو بنایا صرف یہ کہ وہ میری عبادت کریں میری بندگی کریں اللہ ہمیں مقصد تخلیق پورا کرنے کی توفیق کتاب فرماتے یاد رکھئے گا جب اللہ کا کوئی بندہ اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کرتا تو پھر خالق اس کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے آپ بتائیں جب میں اور آپ میں اور آپ ایک چیز خریدتے ہیں کسی مقصد کے لیے یوسف اسلائی صاحب بہت اچھی مثال دیتے ہیں گھڑیال کی شہرے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی یوسف اسلائی صاحب نے کہ اگر میں اور آپ ہمارے پاس ایک گھڑیال ہے کوئی ایک ایک ووچ ہے کوئی ایک ہمارے بیڈ سائیڈ کی اوپر ایک کلاک پڑی ہوئی ہے ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے خریدہ رکھا اور وہاں پہ نصب کیا کہ وہ ہمیں وقت بتاتی ہیں جس وقت ہمارا دل ہے علام بجا کے ہمیں جگاتی ہے لیکن اگر یہ علام کلاک یہ گھڑیال خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کسی گھڑی مرمت کرنے والے کے پاس گھڑی ساز کے پاس لے جاتے ہیں اس کی مرمت کرواتے ہیں اس کو پھر اپنے بیڈ سائیڈ پہ رکھتے ہیں اگر پھر نہ دے تو ایک دو دفعہ اس کو اپشن اور اس کو مولت دی جاتی ہے لیکن اگر وہ گھڑیال اس کے باوجود ٹھیک نہ ہو تو کیا ہم اس کو اپنے بیڈ سائیڈ کی زینت بناتے ہیں کس مقصد کے لیے لائے تھے یہ مجھے وقت بتائے گا اور یہ مجھے میرے وقت پہ جگائے گا ایک دو مولت اس کو دیتے ہیں ٹھیک کرنے کی اس کو جھنجھوڑتے ہیں اس کا سیل بدلی کرتے ہیں گھڑی ساز کے پاس مرمت کرواتے ہیں لیکن اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ٹھیک نہیں چلتا تو کیا وہ گھڑیال میرے بیڈ سائیڈ کی زینت رہتا ہے نہیں نا یا اس کو باکس رو میں پھینک دیا جاتا ہے خوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے یا کسی آنے پونے کسی کو بیچ دیا جاتا ہے تو لہٰذا یاد رکھئے گا اللہ نے اللہ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا اللہ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا کیوں بتایا ہمیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کس لئے بنایا گیا تھا کہ ہم معاشرے میں برائی کو دیکھیں اور اس سے روکیں اور لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیں یہ میرا اور آپ کا مقصد تخلیق تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجے جانے کا مقصد تھا کہ ہم معاشرے میں سے بے حیائی اور نا پسندیدہ چیزوں کو خارج کر کے پسندیدہ چیزوں کی دعوت دیں اگر میں اور آپ اپنا مقصد تخلیق یا مقصد امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا جانے کا ہم اس کو ترک کر دیں گے تو این ممکن ہے مقصد تخلیق یا مقصد تخلیق کو ترک کرنے والے کو پھر نکال دیا جائے گا اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو تم جیسے نہیں تھے اللہ ہمیں اس وحید سے ڈرنے اور اپنی اصلاح کرنے اپنا مقصد تخلیق اور اپنا مقصد حیات پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس نے انسان کو ذرا سی بون سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحاں وہ ایک جھگڑالو خستی بن گیا اللہ سبحانہ تعالی بنیادی طور پر اپنی بندگی اپنی اطاعت کی طرف مائل کر رہے ہیں اور انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا اس کی بنیادی وجہ اس کا تقبر اس کا گھومند اور اس کی غرور بن جاتا ہے انسان کے اس تقبر اور غرور کو نکالنے کیلئے اس کو اس کا اوریجن یاد کرایا جا رہا ہے اپنا وہ خالق اپنا وہ خالق جس نے تمہیں ایک حقیر اچھلتے ہوئے پانی کی بون سے پیدا کیا کیسے تم ایک نتفہ تھے کیسے تم مزخہ تھے کیسے تم علقہ تھے کیسے وہ تمہیں گریڈ بائی گریڈ بڑھا کے ایک مکمل بچہ بنا کے اور وہ اللہ نے قرآن میں آنٹ بتایا کہ اس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اور اس وقت بھی تم کچھ نہیں جانتے تھے پھر اس نے تمہیں کان پھر تمہیں آنکھ پھر دیل دیئے تاکہ تم شکر کرو اپنے آغاز پر تو غور کرو اپنے نکتہ آغاز پر تو غور کرو اپنے آریجن پر تو غور کرو وہ خالق جس نے تمہیں اس حقیر پانی کے ایک نتفے سے بنایا آج اس کے خلاف تم نہ فرمانی کرتے ہو آج اس کے تم حکم عدولی کرتے ہو آج اس کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت کرنے کا احتمال کرتے ہو اسے ملتے چلتے ہیں آیات قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتے ہیں اولم یرالانسان انہا خلقنا نہم من نتفت ان فحیز خسیم بمین وزاربالنا مسلا ونسی خلقہ قول من یخیل ازوام وخیر امیم قل یخیل اللہزی انشہا اول مرہ وہاں پھر کل خلق نظیم کیا انسان انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس کو انسان اللہ نے ایک نتفے سے بنایا اور پھر وہ جھگڑالو بن جاتا ہے اور پھر وہ اللہ پر مثالیں لگانے لگتا ہے وہ کہتا ہے مرہموں کو کون زندہ کرے گا اللہ کہتا ہے وہی زندہ کرے گا جسے تمہیں پہلی دفعہ نتفے سے بنا کے اتنا ثابت سالم انسان بنایا اللہ پر مثالیں کہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہاں اللہ نے وہ کہا ہے اللہ نے یہ حکم تو ناؤس بللہ ٹھیک نہیں دیا اللہ نے یہ حکم تو آج بدلنے کی ضرورت ہے اللہ کے اوپر مثالیں اللہ کے ساتھ شیرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنے لگتا ہے اپنی ذات کو اپنی آریجن کو بھول گئے ہو انسان کو ایک بون سے پیدا کی اور دیکھتے دیکھتے وہ جھگڑالو بن جاتا ہے کتنا جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے احقامات میں جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے احقامات کی توصیحات میں جھگڑا کرتے ہیں احقامات بتانے والوں سے جھگڑا کرتے ہیں اس نے جانور پیدا کی ہے جس میں تمہارے لئے پوشاک بھی ہے جانوروں سے پوشاک ملتی ہے پوشاک کہتے ہیں لباس کو کیسے کیسے ملتی ہے جانوروں کی اون پہنی جاتی ہے اون سے سویٹرز وغیرہ بنتے ہیں کوٹس بنتے ہیں پھر جانوروں کی فر جانوروں کی منکس استعمال کی جاتی ہیں اور پھر جانوروں کے چمڑے کے ساتھ جیکٹس کوٹس بہت سے گارمنٹس بنائی جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تمہارے لئے پوشاک بھی ہے اور پھر ان میں تمہارے لیے خوراک بھی ہے جانبروں سے کتنے قسم کا ان کا دودھ پیا جاتا ہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے اور پھر صرف آج مسلمان تو جانبر کا کوئی عز نہیں چھوڑتے سب کچھ ہی کھا جاتے ہیں ان کا سر بھی ان کے پاؤں بھی ان کی چروی بھی کھا لی جاتی ہے ان کا گوشت بھی کھا لیا جاتا ہے جسم کے سارے آزاد تک یہاں تک کہ ان کا میدہ ان کی تلی ان کا جگر ان کے گردے سب کچھ کھا لیا جاتا ہے ان کا دل ان کے پھر پھڑے سب کچھ ہی تو کنزیوم ہو جاتا ہے یہاں تک آنتیں تک تو استعمال ہو جاتی ہیں کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے تم کیا کرتے ہو وہ تمہاری تمہیں لباس بھی دیتے ہیں ایک ہی جانبر ہے ان جانبروں سے تمہیں لباس بھی ملتے ہیں ان سے تمہیں خوراک بھی ملتی ہیں اور اور بھی ترہاں ترہاں کے فائدے ملتے ہیں اور پھر اللہ نے انہی مویشیوں اور جانوروں سے کچھ اور فائدے بتائیں ان میں تمہارے لئے یہ جو تمہارے مویشی ہیں یہ جو تمہارے جانور ہیں ان میں تمہارے لئے جمال ہے انہیں تمہاری عزت کا ذریعہ بنتے ہیں تمہاری تعرف تمہاری عزت تمہاری شورت تمہاری نامبری تمہاری مال کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے گاؤں میں جو کاشتکار وغیرہ ہیں جو فارمز ہیں ان کے جتنے زیادہ مویشی ہیں وہ کس چیز کا ذریعہ ان کے مال کا تعرف ہوتے اس کے پاس دو سب بھینسے ہیں اس کے پاس تو اتنے گھائے گھوڑے ہیں تو وہ مویشی جو ہیں وہ مال کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں اس کی عزت اس کے تعرف کا ذریعہ بنتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ آج سے کچھ سال پچھلی نسلوں میں جب کسی بچی کا رشتہ آتا تھا تو کسی زمیدار کے گھر سے جب آتا تھا تو اس زمیدار کے گھر جب لڑکی والے تصدیق اور تحقیق کے لئے جاتے تھے تو بجائے اس کے کہ لڑکے کی ماں یا لڑکے کے باپ یا بزاتے خود لڑکے کو ملا جائے وہ کیا کرتے تھے وہ جانوروں کو کاؤنٹ کر لیتے تھے کہ ان کے گھر میں جانور کتنے ہیں تو وہ جانوروں سے ان کے مال کا اور ان کے کھاتے پیتے ہونے کا اندازہ کیا جاتا تھا بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہ جانور تمہارے جمال اور تمہاری عزت اور تمہارے مال کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں کہ جب تم انہیں شام کو چرا کے واپس لاتے ہو یا جس وقت تم صبح انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہو جس زمیدار کے گھر سے کسی فارمر کے گھر سے دن کو سو بھینسے کھانے کے لئے چرنے کے لئے نکلتی ہیں تو اس کا تعریف ہے اس کے مال کا تعریف ہے اس کی صاحب خیصیت ہونے کا تعریف ہے اور پھر جب شام کو واپس آتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے حالانکہ صبح رخصت پہلے کیا جاتا ہے اور شام کو واپس بعد میں لائے جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے جمال اور تعریف اور عزت کے لئے پہلے ہینا تری ہونا کہا ہے اور پھر ہینا تس رہون کہا ہے صبح کو جاتے وے جانور خالی پیٹھ ہوتے ہیں وہ اتنی جمال کا ذریعہ نہیں بنتے لیکن جب شام کو وہ چر چک کے بھرے وے پیٹوں کے ساتھ آتے ہیں تو اس وقت وہ جمال اور تعریف کا ذریعہ زادہ بنتے ہیں اس لئے ترطیب کو مقدم کر دیا گیا صبح کا تذکرہ بعد میں اور شام کا تذکرہ جمال کے تعریف کے لئے پہلے کر دیا گیا اور پھر ویسے بھی شام کو وہ دودھ دوہنے کا وقت ہے تو وہ بھی جمال کا وقت ہے وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ اور یہ جانور کیا کرتے ہیں تمہارے لئے بوجھ اٹھا کے ڈھو کے لے کے جاتے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر لے کے جاتے ہیں جہاں تم سخت چام فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بڑا شفیق ہے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی جیسے پہاڑی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی سواری نہیں جا سکتی کوئی سخت سے سخت ہاری سے ہاری اور سٹرانگ سے پاورفل سے زیادہ پاورفل جیپ جو ہے وہ اس علاقے میں نہیں جا سکتی وہ جتنی رافٹ ٹیرینز پر بھی چلے بس اوقات پہاڑی علاقے بس اوقات زمین کے کچھ ایسے ٹکڑے آ جاتے ہیں جہاں پر ہماری سواریاں نہیں جاتی وہاں پر سمان دھوکر کون لے جاتا ہے یہ جانور ہی وہ بار برداری اور سفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ بڑا رحیم اور مہربان ہے اس نے گھوڑے اور خچر اور گھوڑے پیدا کیے تاکہ ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونک بھی بنے ہمیں تقریبا پتا چلتا ہے کہ گھوڑا نا تقریبا عوصت اگر دیکھیں تو پانچ من تک وزن تو گھوڑا بھی اٹھا لیتا ہے تقریبا آٹھ سے سات من گھوڑا اٹھا لیتا ہے اور خچر جو ہے وہ دس سے بارہ من اٹھا لیتا ہے تو یہ وہ وزن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے کہ اتنا اٹھانا ہوگا تو یہ سستہ ہے اس سے مہنگا ہے یہ اس سے مہنگا ہے اور پھر مختلف علاقوں میں وزن اٹھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور پہنچا ہے اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ تمہارا سامان نہیں اٹھاتے تو تمہیں بھی اٹھاتے ہیں تمہاری سواری بھی کرتے ہیں اور پھر آج یہی جانور جوت کر بہت سے غریب لوگوں کے چولے جنانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں اور یہی جانور چکی بھی چلاتے ہیں حل بھی چلاتے ہیں پانی بھی ڈھوتے ہیں کوئیں بھی چلاتے ہیں پنچک کے وہ جو پیسنے والی آٹا پیسنے والی مشینیں بھی چلاتے ہیں یہ جانور مکانے کے لیے بھی بہت ذریعوں سے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اور بھی بہت سا کام کرتے ہیں اور صرف یہ جانور ہی نہیں بہت سی چیزیں تمہیں فائدہ دینے کیلئے پیدا کرتے ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں اللہ ہی کے ذریعے میں سیدھا راستہ بتانا ہے جبکہ تیڑے راستے بھی موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر اور تابع فرمان کی ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے ہاتھی اتنے اتنے بڑے اونٹ اتنے پاورفل زور والے گھوڑے ان کو نکیل ڈال کر ان کو ہارنس کر کے ان کو اپنے کابو کر کے ان کو متحد کر کے جس طرف ہمارا دل کرتا ہے اس طرف موڑ لینا یہ علم کون دیتا ہے یہ ہنر کون سکھاتا ہے ان کو ہارنس کرنے کا طریقہ کون بتاتا ہے اتنے جنگلی جانوروں کو پالتو بنا کر اپنے لیے مفید بنانے کا یہ سب طریقہ اللہ کا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ مویشی ایک مویشی ہونے کے ذات انسان کے کتنے کام کرتے ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے یہ اللہ خالق جب چیز بناتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ایکٹیوٹی اور ایک کام اور ایک فائدہ اور ایک مطانی ایکٹر ٹائم بہت سے کام کرتا ہے دیکھیں یہی مویشی ہیں وہ گائے بھیسے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ دودھ بھی دے رہی ہیں وہ صفوف بھی دے رہی ہیں وہ گوشت بھی دے رہی ہیں وہ خل بھی چلا رہی ہیں وہ کھیت بھی جوت رہی ہیں وہ پانی کے کوئیں بھی چلا رہی ہیں کتنے کام کرتی ہیں ان کی ہڈیوں سے کیلشیوم اور فوسفورس اور جیلیٹن بھی نکلتے ہیں اور باقی خزانے سارے کے سارے اور ایڈ سیم ٹائم وہ عزت اور جمال کا ذریعہ بھی بنتے ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے وہ خالق ہے وہ خلاک ہے جب وہ تخلیق کرتا ہے تو ایسی تخلیق صرف وہ رب ہی کر سکتا ہے انسان تخلیق کرتا ہے ایک ٹوستر بناتے کپڑے بھی اس طریق کرتا ہے نہیں نا صرف ٹوست سکے گا چوپر صرف پیاس چوپ کرے گا وہ بلینڈر صرف بلینڈ کرے گا کپڑے تو اس طریق کر دو کم از کم میں نے اتنے پیسے لگائیں نہیں کچھ بھی نہیں کرے گا یہ انسان خالق ایسی چیزیں بناتا ہے رب بناتا ہے تو ایک ہی چیز کے اندر آپ سوچیں دودھ کے لیے ایک اور چیز ہوتی گوشت کے لیے ایک اور چیز ہوتی سامان اٹھانے کے لیے ایک اور چیز ہوتی کتنی متفرک پرابلمز ہو جاتی ہیں یہ اللہ ہے یہ اس کا احسان ہے یہ اس کا انعام ہے کہ ایک ہی مخلوق کے ذریعے انسان کو اتنے فائدی اور اتنی برکتیں شاملی خال کر دیتا ہے اور اللہ نے کہا ویسے اور بڑی مخلوق ہے میرے گٹ کے اندر میری انٹسٹائنز کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے کتنے بیکٹیریاز بنا دی ہے جو میرے لیے وائٹیمن بی بنا رہے ہیں مجھے آپ کو پتا ہے کچھ نہیں پتا یہ سب اللہ فرما رہا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں وہ رب وہ رب جو تمہارے لیے اتنی مخلوق بناتا ہے تمہاری زندگی کے گزران کے اتنے طریقے بناتا ہے تمہارے لیے اتنی سہولتیں دینے کے لیے ایک ایک جانور میں اتنی فسیلٹیز اور امنیٹیز پروائیڈ کرتا ہے کیا اس جو تمہاری ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا ہوگا نہیں تمہیں گائیڈ کرنے تمہاری رہنمائی کرنے تمہیں جنت کا رستہ دکھانے ہاں اس ہی کا ذمہ ہے جب ٹیڑے بڑے رستے موجود ہیں اگر وہ چاہتا تو تمہیں ہدایت دے دیتا اچھا چاہتا نہیں نا کلیر کر لیں کس کے لیے چاہتا ہے یہ اللہ کے ظلم کا طریقہ تو نہیں ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا پھر ہدایت دے کس کو جنت میں پہنچا دے گا جس کو چاہے گا اللہ گمراہ کر دے گا پھر گمراہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا نہیں نا کس کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے ہی مانگتا ہے اور چاہنے کے بعد نکل آتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سہراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے اور اسی پانی کے ذریعے سے وہ کھیتیاں گاتا ہے زہتون کی کھجور کی انگور کی اور ترہ ترہ کے پھل پیدا کرتے ہیں اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں پانی پانی اللہ کا موت سا ہے پانی اللہ کی بڑی زبردست تخلیق ہے انسان کی تخلیق تمام زیرو چیزوں کی تخلیق کا نکتہ آغاز پانی سے ہے چرند پرند حیوانات نباتات اشف المخلوقات خود قرار میں نہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اچھلتے حکیر پانی سے پیدا کیا میرا اور آپ کا تمام زیرو چیزوں کا آغاز پانی سے صرف یہ نہیں اس کے بعد تمام زیرو چیزوں کی بڑی میں نائنٹی پرسن کمپوزیشن پانی ہے بنے بھی پانی سے جسم کے اندر ہے بھی پانی جسم کا پانی کم ہو جائے کیا آنکھ کا پانی آنکھ کا پانی مایکرو مایکرو میلی میٹر بھی کم ہو جاتا ہے نا تو بینائی جاتی رہتی ہے پیپھڑوں کا دل کا خون کا جسم کا یہ پانی ہے جو میری زندگی اور میری حیات کا ذریعہ بنتا ہے باولہ ہو جاتا ہے انسان جب پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں پیاس آتی ہے نڑھا لوگے بے ہوش ہوگے گر جاتا ہے یہ جسم میں پانی ہے زندگی چلتی اس پانی پر ہے جسم پلتا اس پانی کے اوپر ہے جسم کا آغاز بھی اس پانی کے ساتھ اور پھر یہی پانی ہے یہی پانی ہے جو سمندروں میں موجود ہے انشاءاللہ سمندروں کا آگئی تذکرہ آتا ہے سمندروں میں موجود ہے بہرِ بیقرہ کی شکل میں موجود ہے یہ سمندروں کے ذریعہ پانی کیا کیا کچھ کرتا ہے پھر یہ پانی زمین کی سطح کے اوپر دریاؤں میں ہے نہروں میں ہے سوتوں میں ہے چشموں میں ہے جو کیا ہوگاتا ہے وہی ایک پانی کہیں زمین کو سہراب کرتا ہے کسی ایک بیل کو سہراب کرتا ہے تو وہاں سے انگور نکل آتے ہیں کسی ایک زمین کو سہراب کرتا ہے تو زیتون کا درخت نکل آتا ہے وہی پانی سہراب کرتا ہے تو کھجور کا درخت اگر آتا ہے یہ پانی ہے یہی پانی ہے کیسے کیسے میوے پیدا کرتا ہے کیسی کیسے فصلے لہلاتا ہے کیسی کیسی شکلوں میں زمین پر جھرنوں سوتوں اپشاروں فواروں کی ذریعے صرف حسن پیدا نہیں کرتا کھیتیاں بھی اگاتا ہے محول کو بھی خوشنما بناتا ہے پھر زمین کی قصافتوں کو پھر ہمارے لئے ریٹ لاتا ہے ہمارے لئے سونے چاندی کے زخائر لاتا ہے یہ گے بہنے والا پانی پھر یہ پانی یہ پانی بخارات کی شکل میں آسمان میں اڑ جاتا ہے پھر وہاں جا کے بادل برکہ برساتا ہے باران رحمت برستی ہے پانی ہی ہے آسمان سے برسنے والا پانی پانی ہی تو ہے کبھی وہ جم کے برف کے گولوں کی شکل میں گرتا ہے اور کبھی وہ پانی کی شکل میں گرتا ہے اور کبھی وہ کبھی وہ یالہ باری کی شکل میں گرتا ہے یہ پانی آسمان سے جب گرتا ہے تو وہ پانی ہی ہے جس سے میرا جسم بنا وہ پانی ہی ہے جس سے میں چلی وہ پانی ہی ہے جس سے میری کھیتے سہرابوں کے مختلف پودے نکلتے ہیں وہ پانی ہی ہے جب آسمان سے برستا ہے تو فضا کو صاف کر دیتا ہے گرد و غبار کو مٹی کو دور کر دیتا ہے محول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کر دیتا ہے وہ پانی ہی ہے جب زمین میں آتا ہے تو زندگی کی اثرات مردہ زمین میں پیدا کر دیتا ہے وہ پانی ہی ہے جو پیاز بھی بجھاتا ہے آگ بھی بجھاتا ہے یہ پانی ہے یہ پانی ہی ہے جو گندگی کو بھی دور کرتا ہے میل کچیل کو بھی دور کرتا ہے برتن بھی دھوتا ہے کپڑے بھی دھوتا ہے یہ پانی ہی ہے جو پنچکیاں بھی چلاتا ہے یہ پانی ہی ہے جو یہ سارے ڈیم چلا کے بجلی بھی بنا دیتا ہے یہ پانی ہی ہے جب آسمان سے برستا ہے تو اس کے قطروں میں جب شوائیں گزرتی ہیں تو قوسے قضا بن کے دکھا بھی دیتا ہے یہ پانی ہے ایک پانی ایک پانی کتنا کچھ کرتا ہے صفائی سترائی پاکی تہارت پیاس آگ کھانا سہراب کرنا فصلوں کا اور سب کچھ اور کس کس حالت میں ہے یہ کبھی لکوڈ ہے مایا ہے کبھی بخارات ہیں جب یہ گیس بن جاتا ہے یہ سٹیم بن جاتا ہے تو ہمارے سٹیم انجنز چلا دیتا ہے ہمارے فائر انجنز چلا دیتا ہے جب یہ برف بن جاتا ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہمارے پانی کا خزانہ اور زخیرہ بن جاتا ہے برف پگلتی ہے گرمیوں میں پگلتی ہے تو نہروں میں پانی آ جاتا ہے یہ پانی ہے اس کی بدلتی ہوئی حالتیں ہیں اور یہ پانی اللہ نے ایسے بنا دیا اللہ نے کیسا بنا دیا کہ اس کے اندر ایک صلاحیہ ڈال دی کہ جب یہ جم جاتا ہے تو یہ بھاری نہیں یہ ہلکا ہو جاتا ہے ساری دنیا کی چیزوں کے سالیڈز بھاری ہیں لیکن پانی کا سالیڈ ہلکا ہے واہ کیوں یہ سمندر سمندر کی آپی حیات کے لئے اگر برف پانی سے بھاری ہوتی تو سارے کے سارے سمندر اور سارے کے سارے دریا برف بن جاتے یہ مچھلیاں یہ آپی حیات یہ پودے مر جاتے سردیوں کے موسم میں لیکن اللہ ہے اس نے جب پانی بنایا تھا تو اسے پتا تھا میں نے سمندر بھی بنانے ہیں اس خالق کو پتا تھا میں نے اس سمندر میں مچھلیاں بھی چھوڑنی ہے اس مالک کو پتا تھا کہ اس سمندر میں پودے بھی ہوں گے اس نے تب پانی کو بنایا اس کو سکھا دیا اس کو صلاحیت نے دکھا دی جب تو جمے گا جب تو سالیڈ بنے گا تو تو ہلکا ہو کے سطح پر رہے گا اور جب سطح پر رہے گا تو نیچے والے پانی کو تھندک سے بچا کے نیچے والی حیات کے لئے موضوع ٹیمپرچر فراہم کرے گا یہ ایک پانی ہے جو اتنے کام کرتا ہے اس پانی کا خالق کون ہے اس خالق کی بندگی کا حکم دیا جا رہے مجھے اور آپ کو وہ ایک پانی کے ذریعے تمہارے اتنے کام کراتا ہے اور اس ایک پانی کو تمہارا اتنا مسخر اور تابع فرمان کرتا ہے اس خالق کی بندگی کرو اس خالق کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو اس خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو لا الہ الا اللہ کا پیغام پانی کو دیکھنے سے ہی مل جاتا ہے اس جو تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو سورج اور چاند کو مشخر کر لیا ساپ تارے بھی اسی کی حکم سے مسخر ہیں اس میں بہت سے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اکھل سے کام لیتے ہیں اور یہ جو بہت رنگ برنگ کی چیزیں اس لیے تمہارے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں نا اس میں بھی ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں کتنا رنگ ہے اللہ کی کائنات میں اور یہ رنگ کتنا حسن پیدا کرتی ہے اللہ بہترین مصور ہے المصور اس کی صفت ہے کتنے رنگ ہیں مٹی کا رنگ کبھی دیکھا ایک ہے رنگ مٹی کا کہیں مٹی سیاہ کہیں براؤن کہیں لال کہیں بھوری کہیں اس کے اندر سفیدی اس مٹی کے رنگ فرق اس مٹی کے اپنے اوپر اگنے والی نباتات کے رنگ فرق سب درخت ہیں آپ یہاں سے لے کر پنڈی تک کا سفر کریں درختوں کو دیکھیں آپ کسی باغ میں چلے جائے آج کل موسم بہار ہے کتنے پودے حد نگاہ تک پودے نظر آئیں گے لیکن آئی چیلنج ہوں ہر پودے کے ہر پتے کا رنگ فرق ہے غلاب کے پھول کے پتے غلاب کے پودے کے پتے رنگ اور ہے خجور کے درخت کے پودے کا رنگ اور ہے سب پودوں کے پتے ہیں سبز رنگ کے کامپوزیشن ایک ہے سب کچھ ایک ہے سب کے اندر کلورو فل ہے لیکن شیڈ آف گرین ڈیفرنٹ ہیں اتنے خوبصورت ڈیفرنٹ گرین شیڈ ہیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا کہ کس مصور نے اتنے ڈیفرنٹ شیڈ بنائے اور یاد رکھئے گا جس پودے کا جو شیڈ آف گرین ہے وہ ہمیشہ وہی شیڈ ہوگا وہ ہمیشہ وہی شیڈ ہوگا اور جس کا جو شیڈ آف وہ کبھی بدلے گا نہیں وہ مصور ہے پودوں کے رنگ ان کے پھولوں کے رنگ فرق پھولوں کی مختلف کلی کا رنگ فرق اس کے بعد پرانے پھول کا رنگ فرق پھر اس زمین کے اوپر اس زمین کے اوپر اگنے والے پھلوں اور اس زمین کے اوپر اگنے والے سبسیوں کے رنگ کبھی مکسٹ ویجیٹیبلز دیکھیں ایک بول آپ بناتے ہیں مکسٹ ویجیٹیبلز کا ایک سالیڈ بول بنا ہوتا ہے مکسٹ ویجیٹیبلز کا یا کوئی بھجیا وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ ہرہ دھنیا کتے خوبصورت کلر کامبینیشن گاجر آلو مطر کتے خوبصورت کلر کامبینیشن ایک فروٹ باسکٹ کبھی دیکھئے اس میں سٹرابری بھی ہے اس میں امرود بھی ہے اس میں انگور بھی ہے اس میں زیتون بھی ہے اس میں کینو بھی ہے اس میں آم بھی ہے اس میں تھوڑے سے آپ نے کتنا کچھ کتنی خوبصورت کلر کامبینیشن ایک سفروٹ باسکٹ کی پھر آسمان کے رنگ زمین کے رنگ سے بلکل فرق سمندر کا رنگ پانی کا رنگ کہیں وہ دریاؤں کا پانی مٹیالہ بھورا اور پھر اس کے بعد سمندر کا رنگ بلکل نیل گون رنگ اور پھر آسمان کا رنگ بدلتا ہے دیکھو آسمان رنگ کیسے کیسے کبھی وہ نیلہ ہے کبھی وہ زرد ہے کبھی وہ سیاہ ہے کبھی وہ سفید ہے کبھی وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے کبھی وہ بالکل رات کی تاریخی اور پھر اس آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے رنگ فرق ہیں اس زمین میں چلنے پھرنے والے چوپائیوں کے رنگ فرق ہیں یہ اللہ ہے سوچیں اگر ساری مخلوق کا رنگ یقصہ ہوتا زمین سے لے گا آسمان تک سب کچھ براؤن ہوتا یا سرخ ہوتا یا سیاہ ہوتا سوچیں کائنات کی ساری چیزیں سیاہ ہوتی ہیں اللہ اکبر ساب کچھ سرخ ہو جاتا اوف کیا بنتا کتنے خوبصورت چھیڑ ہیں آسمان کا یہ نیلہ ہونا سکون کا ذریعہ بنتا ہے یہ سبزہ ہرا آنکھوں کو تسکین اور تراوٹ دیتا ہے جیسے جیسے آساب کے اوپر اور پھر اللہ نے ہمیں انہی رنگوں کے ذریعے سجنا بننا پگمنٹس ڈائز اللہ نے کہا میں نے بہت سے رنگ پیدا کیے وہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تمہیں سے ترو تازہ گوش لو اس سے اپنی زینت کی چیزیں نکالو جسے تم پہنچ پہنا کرتے ہو تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے یہ سب کچھ اس نے تمہارے رب کا فضل تلاش کرنے کیلئے دیا تاکہ تم اس کے شکر کو ظاہر بنو پانی کا ایک کرشمہ پانی کا ایک اور زخیرہ سمندر ہے سمندر ہدھے نگاہ تک پھیرا وہ بہرے بے قرآن تھاٹھے مارتے ہوئے موجے مارتے ہوئے لہفروں کے طوفانوں والے سمندر فیادمز ان فیادمز گہرا پانی لیکن حدود کا پابند کیسے کیوں کون کرتا ہے اس کو کابو اتنا زور آور شورش والا ایک دریا اکریسیولی فلوئنگ دریا لیکن اپنے خطوں کا پابند کون کرتا ہے اتنے پانی کے زخیرے کو آپ برطن پر رکھتے ہیں گلاس آپ ذرا سا اس کو بہاتے ہیں وہ پانی بہ جاتا ہے لیکن اتنا اتنا کروڑوں لاکھوں ٹن پانی سمندروں کا اس کو کون ساحل سے آگے بچنے سے روک کے رکھتا ہے کتنے اطاعت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی تخلیق اللہ کی اللہ جب تک اس سمندر کو اس دریا کو حکم نہیں دیتا اس کی موجے ساحل کی پابند رہتی ہیں میری اور آپ کی خواہشیں اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں تو کر جائیں اللہ کے سمندروں کی اور اللہ کے دریاوں کی جو لہرے ہیں وہ حدود کی پابند رہتی ہیں اللہ ہمیں بھی حدود کی پابندی کا طریقہ سکھا دے پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہی سمندر یہی دریا انہی کے سہلاب انہی کی ڈائیڈل ویوز بستیوں کو اپنی لپٹ میں لیکن اس تو نابود کرتی ہیں لیکن اللہ کی حکم کے بغیر نہیں اللہ کی حکم سے تجاوز کر کے نہیں اللہ ہمیں فرما برطاری سکھا دے اتنے سمندر کو پابند رکھتے اللہ اور پھر زمین کے ٹکڑوں کے درمیان یہ سمندر اتنے پانی تو اس پار میں اس پار ادھر کے لوگ ادھر سے کیسے ملیں گے اللہ سبحان اللہ جب اللہ نے بنایا تھا نا اس کو پتا تھا میں نے سمندر بھی بنانے ایسی پانی کے اس نے پانی کے اندر جہاں میں نے بھی آپ کو برف کی صلاحیت بتائی اس نے پانی کے اندر ایک اور صلاحیت ڈالتی تھی اس کو پتا تھا یہ خالق تھا یہ میری اور آپ کی طرح تخلیق نہیں کرتا کہ ہر چیز کا موڈل نیا آتا ہے یہ موڈل کے اندر کمی رہ گئی اب اس موڈل کے اندر لیٹسٹ ورزن آ گیا نا اللہ کی تخلیق ایسی نہیں ہے اس کی پہلی دفعہ تخلیق پرفیکٹ تھی یہ اللہ ہے یہ پرفیکٹ ہے سبحان اللہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں اس کی تخلیق میں اس کی مخلوق اس کی تخلیق عیب سے پاک ہے جب اللہ نے پانی بنایا تھا تو اس کو پتا تھا اس روئے زمین پر اس پانی کے زخیرے میں نے سمندروں کی شکل میں بنانے ہیں جو جو ادھر ادھر زمین کے درمیان آ جائیں گے تو اس کا سفر کرنے کے لیے رزق خلال تلاش کرنے کے لیے آپس میں رشتوں کو ملانے کے لیے بھائیوں کو جو دو سمندر کے کنارے پہ ہیں ان کو جوڑنے کے لیے ان کی ملاقات کرنے کے لیے پانی کے اندر ایک صفت ڈالتی کونسی صفت ہے ہاں ایک لوہے کی سوئی رکھیں نا وہ ڈوب جاتی ہے فارن ٹہ پہ بیٹھ جاتی ہے لیکن ایک لکڑی کا اتنا بڑا تختہ رکھیں وہ تیرتا رہتا ہے اللہ نے پانی کے اندر یہ ثرسٹ سرفس ٹینشن کی صلاحیتیں ڈالتی تھی چھوٹی سی سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن اتنا بڑا لوہے کا بنا ہوا اتنا بڑا لکڑی کا تختوں کا بنا ہوا کشتیاں اور پہاڑ جتنے بڑے جہاز اس کے سینے پہ تیرتے رہتے ہیں یہ اللہ ہے جو تخلیق کرتا تھا تو بے عیب تخلیق کرتا ہے اس کا سسٹم اوکنائزد ہے اور اس نے سارے کا سارا اس کے لیے کی کہ سب ہے تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسان کی ضرورتوں اس کی نیسیسٹیز اس کی حاجتوں کے لیے مسخر کیا ہے وہ جب پانی بنایا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں ودیت کرتی تھی یہ پانی کے زخیرے بنیں گے سمندر بنیں گے دریا بنیں گے ان دریاؤں کے اندر انہوں نے رزق خلال کے لیے سفر کرنا ہوگا لہٰذا اللہ نے پانی کی تخلیق میں کشتی کو سینہ چیرنے کی صلاحیت عطا فرما دی تاکہ تمہیں سے کیا کرو رزق خلال تلاش کرو رزق خلال تلاش کرو جو کہ عبادت ہے اور پھر اسی پانی کے اندر اسی پانی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور کتنا کچھ رکھ دیا مرین آنیملز سی فوڈ جو بہترین سورس آف میٹ ہے سب سے زیادہ ارے دنیا کے کھانے کے خوراک کے ذرائع ختم بھی ہو جائے تو یہ سمندر کے ذرائع ختم نہیں ہوں گے آج لوگ کہتے ہیں کہ نسل انسانی کو کابو کر لو مالٹوس نے کتنی دیر پہلے کہہ دیا تھا سو سال کے بعد ہمارا رزق کم ہو جائے گا اور ہمارے انسان زیادہ ہو جائیں گے وہ انسان کم نہیں ہوئے رزق کم نہیں ہوا انسان بڑھتے چلے گئے رزقہ کم ہوگا اس زمین سے زیادہ دو تہائی سرفس کے اوپر تو پانی ہے اور پانی کے اندر اتنا اینڈلیس سورس آف رزقہ کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور پھر اس زمین کے علاوہ اس سمندر کے اندر آج میرا خالد صرف ڈاکٹرز اس بات کو مانتے ہیں کہ جتنا ہیلتھ فوڈ اور جتنا سکت کے لیے ہر بیماری کے لیے جتنا بہترین کھانا یہ سی فوڈ ہے اتنا کوئی بھی اور نہیں اس میں چربی بھی کم اس میں کلیسٹرول بھی کم اس میں پروٹینز بھی اچھے وہ ایسیڈیٹی کے لیے بھی اچھا وہ کلیسٹرول کے لیے بھی اچھا وہ بیماری کے لیے بھی ہارٹ کی بیماری کے لیے بھی اچھا وہ بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا وہ گینٹیا کے لیے بھی اچھا وہ گاؤٹ کے لیے بھی اچھا وہ ایلرجیز کے لیے بھی اچھا اللہ نے ایسا سمندر کا خزانہ بنا دیا جو انسانیت کے لیے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا تو وہاں سے گوشت نکالتے ہو پھر وہاں کے پودے وہاں سے تم میڈیسنز نکالتے ہو اور پھر وہاں سے تم موتی مونگے ہیرے جوارات گیس تیل کتنا کچھ نکالتے ہو اس کو بابند رکھتا ہے پھر تمہیں فن دیتا ہے تمہیں ہنر سکھاتا ہے تمہیں آکسیجن کو ٹرپ کر کے سلنڈروں میں ڈال کے غوتہ زن ہو کے چیزیں نکالنے کے طریقے سکھاتا ہے کون سکھاتا ہے اللہ علیم سکھاتا ہے اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسی سمندر میں سے تم اپنی زینت کی چیزیں نکالتے ہو اسی سمندر کے نیچے اللہ کی حکم سے مونگے بنتے مونگے پتا ہے کون سکھ وہ چھوٹے چھوٹے آئیسٹرز اپنی کمزور سیپ کے اندر a tiny آئیسٹر in the shell deep fathoms of fathoms of پانی کے اندر کیوں بنایا تھا اللہ نے ارے عورت عورت کے حسن کے لیے میرے اور آپ کے سنگھار کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے سونا بنا دیا چاندی بنا دی موتی بنا دی مونگے بنا دی ہیرے جوارات بنا دی اس کی فطرت میں میں نے سجنے بننے کی فطرت ڈالی ہے اس کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا اس کے لیے سونا بناو پہاڑوں اس کے لیے سونا اگلو ریت میں اس کے لیے سونا چاندی لے جاؤ موتی مونگوں کو اس کے سجنے کا بندوبست کر دو اور پھر سمندر کی گہرائیوں میں سمندر کی بیس کے اندر بیڈ کے اندر اس نے چھوٹا سا گھونگا بنا دیا اس نے ایک آئیسٹر بنا دیا اس کو وحی کے ذریعے موطی بنانے کا طریقہ سکھا دیا کیسے سکھایا اس کے جسم کے اندر ایک صلاحیہ ڈال دی اس کے چھوٹی سی سیپ کے اندر جب پانی کی لہروں کے ساتھ ایک ریت کا ذرہ گھس جاتا ہے اور اس آئیسٹر اس گھونگے کی خال کے اوپر وہ ریت کا ذرہ چپتا ہے تو اس کی رگڑ کی وجہ سے جیسے آپ کی آنکھ میں پانی آپ کی آنکھ میں جب ریت جاتی ہے تو پانی بہتا ہے بس اسی طرح اس گھونگے کے جسم سے اس آئیسٹر کے جسم سے کچھ مادے کچھ رتوبتیں خارج ہوتی ہیں جو کہ اس سینڈ کے پارٹیکل اس ریت کے ذرے کو ٹرپ کر دیتی ہیں تاکہ اس کو رڑک نہ لگے اس کے گھونگے وہ سیکریشنز اس کے گھونگے وہ رتوبتیں جم جاتی ہیں پھر وہ اس کے سیپ کے اندر رہتا ہے پھر اس کے اوپر پانی کا پریشر کتنے فیدمز پانی ہے کتنا پریشر ہے سالہ سال اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے پھر اللہ ایک ڈیپ سی ڈائیور کو سکھاتا ہے کہ وہ جائے غوتہ زن ہو اور ان گھونگوں کے ان شیلز کے اندر سے پیور پرلز نکال کے لائیں پھر کچھ سونے بنانے والے کچھ سنار اس سونے کے شیلز کے اندر اس سیپ کو لگاتے ہیں اور ایک خوبصورت سا پینڈنٹ بنا دیتے ہیں خوبصورت سی انگوٹھی ہیں ٹاپس بنا دیتے ہیں کس کے لئے بنایا تھا اللہ نے سب کچھ کہو کس نے زینتیں حرام کیے تو نکالی میں نے اپنے بندوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لئے خلال ہے میری امت کے عورتوں کے لئے خلال ہے میرے اور آپ کے لئے بنایا تھا اور پھر اللہ نے اس کے سارے اسباب سارے وسائل بنا کر وہ ایک خوبصورت سے پرل کا سیٹ ہے تاکہ میں اس سے اپنے جیوب کو سجا لوں لیکن پھر میرا رب مجھے end of the day کیا کہتا ہے یادربنا یادربنا بخوم رہنہ عالی جیوب خنہ دیکھو میں نے تمہارے لئے سیپ سے تمہارے لئے سیپ سے پرل بنایا تمہارے لئے سونے چاندی جوارات بنایا تمہارے شہر کو اتنا مال دیا تمہارے باپ کو اتنا مال دیا تمہارے بھائی کو اتنا مال دیا کہ تمہیں سونے جوارات سے ان پرلز کے ساتھ سجا دیتے ہیں اب جب اس کو اپنے سینے پہ سجا لوگی تو نہ محرموں کے سامنے ایک کام کرنا اپنے سینے کے اوپر اپنے سر کی اوڑنی کو ڈال لینا یہ تمہاری زینت ہے اس زیور کی زینت اور اپنے سینے کی زینت کو نہ محرموں کو نہ دکھانا محرموں کے سامنے جو مرضی دکھانا اب وہ رب جس نے اس کی بناو اس کے سنگھار اس کی آرائش کے لئے اتنے وسیلے مسخر کر کے اس کو سجایا بنایا اس کیلئے سجانا حلال اور جائز کر دیا اگر وہ کہے کہ مجھے تو سکھ اور سکون اور راحت تب ہی آتی ہے جب میں اپنا سینہ کھول کے نہ محرموں کو دکھاؤں اپنا یہ پرل مجھے بتائیں کیا اس کے لائق ہے کیا اس کے شایان نشان ہے کیا یہ اس کے بندگی کا انداز ہے اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ سکھاتے جو حدود جو قیود اللہ ہمیں سکھاتا ہے پوری کائنات انہیود کی پابند رہتی ہے اللہ ہمیں بھی حدود کا پابند رہ کر زندگی گزارنے کے اسلوب سکھاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بات فرمایا میں نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گار دی میں نے آپ کو میخیں گارنے کا تصور بتائیا تھا کہ جب زمین بنی تھی تو کیسی تھی it was a it was a semi solid blob جب وہ گردش کرتی تھی تو ادھر ڈھلکتی ادھر ڈھلکتی اللہ نے کیا کیا weight کو balance کرنے کے لیے جب اس نے تخلیق کیا میخیں گارنی wobble نہیں کرتی تھی smooth ہو گیا زمین کی rotation اور revolution ڈھلکتی تو پھر ہم کبھی ادھر ڈھلکتے کبھی ہم ادھر ڈھلکتے اللہ نے زمین کو smooth کرنے کے لیے پہاڑ بنا دی اور گارے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا پہاڑ جتنا زمین سے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی زیر زمین موجود ہوتا ہے اللہ نے جب یہ زمین میں پہاڑ گار دیئے اور اتنے اونچے اونچے ایریا زمین میں بنا دیئے تو پھر کیا کیا ان کو بنایا تو با مقصد تھا لیکن پھر barriers بن گئے پھر barriers بن گئے پہاڑ کے ادھر کوئی بستی پہاڑ کے ادھر کوئی بستی ادھر کبھی بیٹا رہتا ہے ادھر کبھی ماں رہتی ہے ادھر کبھی دادا رہتا ہے ادھر اس کا پوتا رہتا ہے یہ ملیں گے کیسے ملاقات کیسے ہوگی یہ ادھر سے ادھر تک رز تلاش کرنے کے لئے کیسے جائیں گے اس نے دریا جاری کر دیئے اور قدرتی راستے بنا دیئے تاکہ تم ہدایت پاؤں اس نے زمین میں راستے بنانے والی علامتیں رکھی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین کو ڈھلکنے سے بچانے کے لئے پہاڑ میخوں کی شکل میں گاڑے تھے تو ان بلند و بالا پہاڑوں کو زمین میں زمین میں راستے روکنے کی بجائے آپ کو بتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان دھرے موجود ہیں اور یہ قدرتی ماؤنٹن پاسس ہوتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جگہ ایسی ہوتی ہیں جو گزر گاہیں ہیں اور نیچرل پاسس ہیں انسانوں نے نہیں بنائی ہوتی ہیں اللہ نے بنائی ہے اسے پتا تھا انہوں نے پہاڑ کے اس طرف سے اس طرف جانا ہوگا زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے میں سفر کرنا ہوگا تو جس نے پہاڑ بنائے تھے پہاڑ بناتے وقت اس نے نیچرل ماؤنٹن پاسس اور درے اسی وقت بنا دیئے تھے آپ یہ صرف یہی نہیں پہاڑوں کو عبور کرنے کے لئے پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ کے پھر دوسری طرف جانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں رستے بھی بنائے اور اگر آپ کبھی پہاڑوں کو آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو پہاڑوں کے اندر وہ گزرگاہیں نظر آتی ہیں پہاڑوں کے اندر وہ گزرگاہیں نظر آتی ہیں آج ماؤنٹنیرنگ کرنے والے لوگ ان گزرگاہوں کو پہچانتے ہیں بقاعدہ کبھی جا کے پہاڑ کو آج آن لائن دیکھئے گا پہاڑوں کے اندر بقاعدہ واک ویز بنے ہوئے ہوتے ہیں نیچرل طور پر یہ نہیں ہوتا کہ اس رستے کے اوپر کچھ مسافر سفر کرتے ہیں تو رگڑ کی وجہ سے وہ سڑک بن گئی یا پہاڑی بکریاں چڑھتی ہیں تو سفر بنتا ہے نا قدرتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر جو نیچرل واک ویز ہیں جن کے اوپر چڑھنا سب سے آسان ہے ایزیسٹ ویئے تو دہ کلیف اور دوپ آف دہ ماؤنٹن وہ رستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں ڈی مارکیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو میں نے ماؤنٹن پاسز بنائے اور دوسرے میں نے پہاڑوں کے اوپر شہرہوں کے رستے ڈی مارکیٹ کر دیئے تاکہ تم ہدایت پاؤو تاکہ تم راستہ پاؤو کیا پتہ چل رہا ہے وہ رب جو اس دنیا میں رہنمائی کرتا ہے راستوں کی ادھر سے ادھر جانے کا رستہ سکھاتا ہے سمندروں کو تیہ کرنے کے وسیلے بناتا ہے مجھے بتائیں دنیا سے جنت کا رستہ کیا اس نے سکھایا نہ ہوگا وہ جنت جو اس نے سجائی کس لیے وہ جنت جو اس نے بنائی اپنے بندوں کے لیے اس نے صرف مجھے دنیا میں اس پار سے اس پار کی ہدایت اور رہنمائی کے رستے سکھائے ہیں اس نے جنت کا رستہ بھی سکھایا قرآن کے آغاز میں اس نے جنت مانگنے کی دعا سکھائی اور پھر پورا قرآن اس سرات مستقیم کی رہنمائی کے لیے بتایا اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کے راستے بتانے والی علامتیں بھی رگ نہیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا تاروں سے لوگ ہدایت کیسے پاتے ہیں ایک تو آسمان پر چمکنے والے کچھ ستارے اپنی جگہ بدلی نہیں کرتے وہ ستارے ہیں بدلنے والوں کو سیارہ کہا جاتا ہے آسمان پر چمکنے والے سب سیارے نہیں کچھ ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر رہتے ہیں ایسے کچھ ستاروں میں سے کچھ ستارے ہیں جو ہمیشہ ایک خاص وقت ایک خاص سمت میں رہتے ہیں ان ستاروں کو دیکھ کر لوگ ڈائریکشنز نیویگیشنز اور بہترین کمپس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے بہترین مثال کتب شمالی نورت سٹار جو نورت پول پر سالہ سال سے چمک رہا ہے ویسے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں کتنی مستعدی ہے کتنا تحمل ہے کتنا ٹھہرا ہوئے اور کتنا جمع ہوئے کتنے کروڑوں سالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نورت سٹار کو کہہ دیا تو یہاں پہ چمکے گا وہ وہیں پہ چمک رہا ہے وہیں پہ کھڑا ہے جو جب جہاں جیسے کھڑے ہونے کا حکم دے دیا وہ نورت سٹار وہی کھڑا ہے ہم تھوڑی دیر کے بعد یقصانیت کا شکار ہو جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں ڈال کھا کھا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں آج تو ہوم ڈیلیوری کروا دیں یہ کپڑے پہن پہن کے تنگ آ گئی ہوں دس جوڑے نئے خرید لاتی ہوں ہاں نا ہر چیز میں تبدیلی ہر چیز میں اور پھر بدلتے رہنے کا شوق اب نئے رواج آ گئے اب ٹائٹس کا رواج آ گیا اب ہونچی کمیزوں کا رواج اب نیچی کمیزوں کا رواج انسان بدلتے رہنے کے لیکن اللہ کی اطاعت اللہ ہم بدلیں اس زمانے کے ساتھ بدلیں لیکن حدود اور قیود کے اندر رہ کے بدلنے کا طریقہ اختیار کرنے والے خوش نصیب بن جائے پھر کیا جو پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بہت سی مخلوق اور تخلیق کا تذکرہ کیا میرا پانی دیکھو ہوا دیکھو سورج دیکھو چاند دیکھو پہاڑ دیکھو زمین دیکھو کشتیاں دیکھو سب کچھ دیکھو میری مخلوق دیکھی ہے مخلوق دیکھے خالق کو پہچانا ہے پھر اللہ نے سوان کی اب بتاؤ وہ جو تخلیق کرتا ہے اور وہ جو کچھ تخلیق نہیں کرتا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں کیا سوال اللہ کو الہ کس کو بنایا جائے گا جو خالق ہے خالق کو الہ بنایا جائے گا میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ الہ خالق کیوں ہوگا کیونکہ منفیکچرر ہی کو اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بہترین اور موضوع ترین آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کی نفی کیلئے بتایا کہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو یہ خالق ہیں انہوں نے کبھی کچھ تخلیق کیا جنہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا نہ سورت نہ چاند نہ ستارے نہ پانی نہ ہوا نہ کشتی کچھ تخلیق نہیں کیا تو لہٰذا ان کو خالق کے ساتھ شامل نہ کیا کرو مخلوق کو نہ پوجھو خالق کو پوجھو کیا تم ہوش میں نہیں آتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور اور رخیم ہے اور حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے کھلا اور چھپا سب کچھ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں وَإِن تُعُدُّ نِمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوا نعمتوں کو گننا چاہو گے اللہ نے کچھ نعمتیں تو گنائی نا اللہ نے یہاں پہ کچھ نعمتیں گنائی پانی کی جرند کی پرند کی حیوانات کی پودوں کی سورج کی چاند کی دن کی رات کی پہاڑوں کی ماؤنٹن پاسز کی ستاروں کی کتن اللہ نے گنائی لیکن نا نا کہا تم گن نہیں سکتے تم شمار ہی نہیں کر سکتے میری تو ایک ایک تخلیق کے اندر تمہارے لئے کروڑوں نعمتیں ہیں تم نہیں شمار کر سکتے یہ کہنے کے بعد اللہ نے کیوں کہا غفور اور رحیم میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں تم گن نہیں سکتے اللہ غفور اور رحیم ہے یہاں پر اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کی صفت کا تذکرہ کیوں آیا کس لیے اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور شکر نہیں کرتا سبر نہیں کرتا اس کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اتنی بڑی نام فرمانی ہے کہ وہ رب غفور اور رحیم ہے اس کی ناشکری کو اس کی بے سبری کو اور اس کی شکر کی کمی کو معاف کر کے مزید نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اس لیے یہاں پر تذکرہ اللہ کی صفت کا کیا گیا ورنہ یہاں پر اللہ کی کچھ اور صفتی نام بھی آ سکتے تھے یہ اصول بنائیے کہ جب اللہ کے قرآن کی آیات کا متعلیہ کریں اور اللہ کی ایک خاص صفت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو سوچا کریں کہ یہاں پر یہ صفت کیوں رکھی گئی یہاں پر خبیر کی صفت کیوں نہیں آگئی یہاں پر مالک یوم دین کی صفت کیوں نہیں آگئی خاص غفور اور رحیم کی صفت کیوں آئی کیونکہ اللہ اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہا ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے اور وہ تذکرہ فرمانے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی مزید کیوں دے رہا ہوں حالانکہ تم انہیں شکری کر رہے ہو میری قصیر نعمتوں کے باوجود میرا شکر نہیں کرتے یہ تو وہ بخشش پڑی کرتا ہے کہ پھر بھی تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا گویا شرک کی نفی کے لیے وہ ساری چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کی نفی کی جاری ہے آپ دیکھیں کہ کیا تین یہ صفات بتائی جاری ہیں کہ الہ ایک تو خالق ہونا چاہیے الہ زندہ ہونا چاہیے اور الہ کو قیامت کے دل کا علم یعنی عالم الغائب ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے اگر ان تین صفات کے پیمانے پر پرکی جائیں تو سب کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے سورج چاند ستارے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے کیا وہ خالق ہیں نہیں وہ خود مخلوق ہیں کیا وہ زندہ ہیں نہیں اور کیا ان میں سے کسی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو کوئے کہ جو سورج چاند ستاروں کو بت بنایا جاتا ہے اس کی نفی اس کے بعد کس کو پوجا جاتا ہے شرک میں بتوں کو دیوتاؤں کو دیویوں کو پتھروں کو پہاڑوں کو درختوں کو کیا وہ خالق ہیں نہیں کیا وہ زندہ ہیں نہیں کیا وہ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی نہیں کوئی ان کی بھی نفی ہو گئی پھر کس کو شریک کیا جاتا ہے اصحاب القبور کو شہیدوں کو نبیوں کو جو فوت ہو چکے جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو اللہ کا شریع کیا جاتا ہے قبروں والوں کیلئے سجدے کیے جاتے ہیں قبروں والوں کیلئے منتے مرادے نظریں نیازے چڑھاوے دیا جاتے ہیں اور شرک کیا جاتے ہیں بتائیں یہ قبروں والے خالق ہیں مخلوق ہیں قبروں والے زندہ ہیں خود مرطہ ہیں قبروں والے جانتے ہیں کہ اس قبر میں سے کب اٹھائی جائیں گے کویا یہ تین صفات جب الہ بنانے کے لیے کسی چیز کو الہ پکارنے کے لیے یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے خالق ہونا خالق ہونا ہمیشہ زندہ ہونا اور غیب کا علم ہونا اگر یہ تین صفات کسی چیز میں نہیں ہے تو پھر اس کو الہ نہیں مانا جائے گا تمہارا خدا بس ایک ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں بس انکار بس کے رہ گیا وہ گھمند میں پڑ گئے ہیں اللہ یقیناً ان کے سب کرتو جانتا ہے چھپے کھلے سب جانتا ہے اور ان لوگوں کو ہر کس پسند نہیں کرتا جو غرور نفس پہ مطلع ہے جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کے فرسودہ کہانیاں ہیں یہ باتیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائے گا اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے گا جنہیں بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ذات کا تعرف اپنے قرآن کا تعرف اور ان دونوں سے انکار کرنے والے کا انجام بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور جن کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے گناہ جاریاں بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے اس کو لوگوں تک پہنچانے اور اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا خوش نصیب بنا دے ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکانتا الوحاب سبحانک اللہمہ وبحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسپون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین